اور پرائیس کنٹرول میں میں آپ کے چینل کے توسع سے آپ کا لوکل چینل ہے تو آپ ساری باتیں ظاہر ہیں آپ کا آپ کو لوگ سنتے ہیں اور میں آپ کے چینل کے توسع سے یہ بات چونیا کی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اسو پیز کو فالو کروانا اور کرنا شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان کامران اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں فورٹی نائن نیوز کا خاص پروگرام یہ پروگرام ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک لائی بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک جو قویق ریسپونس جو گورنمنٹ کے اسو پیز ہیں وہ بتایا جاہا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر چنونیا جناب عدران بدر ص سر والیکم سلام ایسر یہ جو آپ آج اتنی رات کو کس لیے نکلے ہوئے ہیں کوئی خاص وجہ ہے اس کی تین وجوہات ہیں میں اس نکلا ہوں اس میں تین میرے پرپزز ہیں پہلا پرپز ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ایس سو پیز کو فالو کروانا اور کرنا دوسرا پرپز ہے شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا اور تیسرا میرا پرپز ہے پرائس کنٹرول کرنا تو ڈیپٹی کمیشنر کسور کا بھی یہی ویعن ہے کہ ان تینوں چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے اور عوام کو ان چیز سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا عوام بابا سے محفوظ رہیں گے چیزیں سستی اور صحیح ریٹ پر ملیں گی اور عوام آسانی کے ساتھ شہر میں گھوم پیر سکیں گے ایسر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائینا ہو کہ شاپ کا ایس او پی کیا کتنے بجے تک تمام شہر بند ہو جانی چاہیے ابھی تک جو پریویس نوٹفیکیشن ہے اس کے اندر تو نائن ایم تو سیون پی ایم ہے ابھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ نئی چینجز آ رہی ہیں جیسے آتی ہیں تو ہم زاہر ہے اس کو بھی کمیونکیٹ کر دیں گے ابھی تک جو جنرل شاپس کا جو ہے وہ سیون تک ہے اس کے علاوہ باقی جو نیسیسری چیزیں ہیں جیسے کہ پیٹرول پمپس ہیں ٹائر شاپس ہیں اس کے علاوہ اور آٹا کی آٹا شاپس ہیں ویجیٹیبل یا فروٹ شاپس ہیں وہ چوبیس گھنٹے اور میڈیکل سٹور چوبیس گھنٹے جو ہے اوپن رہ سکتے ہیں باقی تمام شاپس جو ہے وہ جو بھی ہو وہ سات بجے بند ہوگی باقی جان تک ریسٹورنٹس کی بات ہے اس کی بڑی کلیر کٹ پالیسی ہے کہ ریسٹورنٹ جو ہیں وہ ٹیک اوے دیں گے اگر ویسے وہ بند رہیں گے لیکن وہ ٹیک اوے سرویس دیں گے اس کے علاوہ اگر وہ کریں گے انکہ ہم سیل کریں گے تو آج میں بتاتا چنوں آپ کو کہ آج ہم نے تین سے چار ریسٹورنٹ بھی اسی چونیا لٹ پر سیل کی ہیں اور تقریبا ہم نے آج ففٹی نائن کے قریب شاپس پورے چونیا میں کرونا وائرس کی جو ایس او پی کی وائلیشن پر ہم نے سیل کی ہیں اور تجاوزات آپ کے سامنے ابھی آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں تجاوزات پہ ہم کافی دنوں سے ہفتے سے کام کر رہے تھے اور ابھی اس پہ ہم کنٹینوسلی کرتے رہیں گے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور باقی بات رہی پرائیس کی تو پرائیس پہ بھی ایسے ہی ہماری پالیسی ہے اور پرائیس کنٹرول میں میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کا لوکل چینل ہے تو آپ ساری باتیں ظاہر ہیں آپ کا آپ کو لوگ سنتے ہیں اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات چونیا کی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پرائیس میں اضافہ کریں گے کوئی بھی منافع خوری کریں گے اور پرائیس ہائی کریں گے تو سمپلی سزا ہے کہ آپ پہلے ہوتا تھا جرمانہ کرتے تھے جرمانہ ہم ضرور کریں گے لیکن جرمانہ کے ساتھ یہ کمپلسری ہے ہم اس کو سمری ٹرائل کے ذریعے تین چار پان دن دس دن پندرہ دن مہینہ دو مہینے کے لیے جیل بھی بجوا دیں گے اے سر اس کے علاوہ جو آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انکروشمنٹ کی جا رہی ہے اس میں جو شہر کے دوسرے اریے ہیں جیسے کہ اب روحی نالا ہے وہاں پہ گندگی کے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے کوئی پروسس روحی نالا کے حوالے سے میں نے روحی نالا جو ہے وزٹ کیا تھا اور اصل میں وہاں پہ پرابلم یہ ہوا کہ جو میوسپل کمیٹی ہے انہوں نے ایک قسم کی ٹیمپریری وہاں پہ ڈمپنگ سائٹ اسٹیبلش کر لی تو ابھی ہم نے چونکہ وہ پرانا جو ہم نے ڈمپ کیا اس کو بھی ریموو کرنا ہے اور اس کو کلین کرنا ہے اس کے لیے ایک پراپر ہمیں ٹائم چاہیے تو ان چیزوں سے جیسے ہم فری ہوتے ہیں ویدن فیو ڈیز اس روحی نالے کے قریب قریب جتنی بھی گندگی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اس دن ہم وہاں پہ پر پروگرام بھی کریں گے اور اس کو بلکو کلین کر دیں گے اور میرے خیال میں کیونکہ ساتھ آبادی ہے تو وہاں ڈمپنگ سائٹ نہیں ہونے چاہیے وہ ڈمپنگ سائٹ کا جو ٹیمپریری جو پرپوزل تھا وہ میں نے ریجیکٹ کر دی ہے اور اس کے لیے سے ہم نے ظاہر ہے وہ ڈمپ پر انشاءاللہ تلائے پروگرام بھی کریں سر نیا بجٹ آ رہا ہے نئے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے اور خصوصی طور پر چونیا میں ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں فٹ پاتھ جو یہاں پہ آپ کھڑے ہو ہیں مسلسل فٹ پاتھ اور چونیا ایک وال سیٹی تھا لیکن اب یہ مسلسل کو تقریباً پچھلے پندرہ سال سے یہاں پہ کوئی فٹ پاتھ نہیں ہے اس حوالے سے آپ کوئی بجٹ کے اندر سمری لانے اس حوالے سے ہم نے بارہا جیسے ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں ہائ شاید کوئی فنڈز کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہائیوے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یا شاید ابھی کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی ایسی اپنا ایس او پیز جو ہیں اس کی فالو کروائی جا رہی ہیں اس میں ظاہر ہے اٹینشن جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہے تو ہائیوے ڈپارٹمنٹ اس کو اس پہ آن ہے اور ہمارے ساتھ رابطے میں اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں آپ کی بات کے اندر کہ جو آپ کے پولز ہیں یہ بھی تقریباً دوزر سات آٹھ سے جو ہے ر روڈ پہ لگے ہوئے ہیں یہ لیسکو نے اور ہائیوے کا اپس میں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے تحت لیسکو کو ہائیوے جو ہے وہ پے کرتا ہے اور لیسکو اس کو ریموو کرتا ہے تو اس سوالے سے بہت سارے کام جو ہے وہ کرنے والے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں چونکہ یہ میٹر بڑا پرانا ہے پول ریموول والا تو اس پہ بھی ٹائم لے گا اور باقی جانا تھا کہ یہ فٹ پاتھ کی بات ہے اگر اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیوے کی طرف سے اگر چیزیں نہیں ہوتی تو ہم می انشاءاللہ تین انشور کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ جو آپ پاتھوے کہہ رہے ہیں اس کو بنانے سے پہلے ہم نے اور بہت ساری تبدیلیاں کرنی ہیں یہ پاتھ ہے ہمارا آخر میں ہم جو ہمارے پلان کے اندر شامل ہے تو یہ ہم لاسٹ میں انشاءاللہ تینس کو آخر میں کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیے آپ چونیا کے لیے بڑا سمپل سا پیغام ہے سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ پھیل چکی تیزی سے اور یہ نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر اور ہم ہ اپنے کسی فیملی ممبر کی ڈیتھو ہم اس بات کو مانے اس سے پہلے کہ ہم سب اس بات کو مانے اور ہم سب کی یہ کامن جو ہے یہ پرابلم ہے ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زلعہ انتظامیاں قصور کا اور تحصیل انتظامیاں چونیاں کا ساتھ دیں اور آپ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم کبھی بھی نہ وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ پرائیس ہائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہ ہی ہم انکروشمنٹ ختم کر سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے اسیسٹنٹ کمیشنر چونی ہے دینارد بدر صاحب کی گفتگوزن نے ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسو پیز پر سکتی کے ساتھ عمل کروایا جائے گا اور جو سکتی سے عمل نہیں کرے گا جرمانے کے ساتھ سزائے بھی دی جائیں گی اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامرہ نشرف کو اجازت دے جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ